اسلام علیکم میں یوٹیوب فیملی کیسے ہیں سب لوگ امید کرتی ہوں سب لوگ ٹھیک راکھوں گے خوش ہوں گے مزہ میں ہوں گے میں آج آپ کے لئے لے کے آئی ہوں سٹیم آئرن کا ایک ڈیمو یا ایک ریویو اپنی طرف سے ٹھیک ہے جو میں سٹیم آئرن یوز کرتی ہوں تو میں نے سوچے کیوں نہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں اور یہ کتنی فائدہ مند ہے اور کتنی اچھی ہے جو مجھے لگتا ہے کہ ہر گھر میں ہونی چاہیے یہ اس کے کچھ فنکشنز ہے یہ دیکھیں یہ سٹیم بوسٹ ہے اس میں جو لکھے ہیں نان سٹک سوال فلیٹ ہے اس کی اور ٹریپل پریسیشن ٹیپ ہے اس کی ڈریپ سٹاپ سسٹم ہے اس میں مطلب یہ کپڑے کو چپکے گا بھی نہیں اور پانی بھی لیکنی ہے اس طرح سے یہ سارے فیلپس کی میں نے پاس یہ سٹیم آئرن ہے اور اس کے بوکس کے اوپر یہ دوز اینڈ ڈونٹس بھی لکھے میں ہیں کہ اس طرح سے آپ نے یوز کرنا ہے اس طرح سے نہیں کرنا تو یہ ساری چیزیں اس کے اوپر منشن ہے تو اس کے علاوہ میں نے سوچا کہ میں ابھی آپ کو تھوڑا سا اس کو گائیڈ کرتی ہوں جو کہ اگر آپ یوز کر رہے ہیں یا اگر آپ اس کو بائے کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اس کا بہت فائدہ ہوگا ٹھیک ہے یہ ساری نور پکچرز میں لکھا دکھایا ہے کہ کس طرح سے آپ نے سوچ لگانا ہے کس طرح سے نہیں لگانا کس طرح سے اس کو کھڑا کرنا یہ جی فیلپس کی سٹیم آئرن ہے یہ اس کا جی وارٹر ٹینک ہے یہاں سے ہم اس میں پانی فول کریں گے ٹھیک ہے پانی ہم نے اتنا فول نہیں کرنا کہ بلکل ہی بھر لینا ہے اس کو اور پانی کوشش کیجئے گا کہ منر وارٹر یہ ساف وارٹر یوز کیجئے یہ اس کا پورا ٹینک بنا ہو ہے اور یہاں پہ اس کے چھوٹے چھوٹے سراخ ہیں جو یہاں سے سٹیم نکلے گی اور اس کو اس طرح سے کھڑا نہیں کرنا ٹھیک ہے اگر اس میں پانی ہے تو اس کو اس طرح سے رکھنا ہے ہاں اگر پانی تھوڑا کم ہو جائے تو پھر آپ اس کو اس طرح سے کھڑا کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ اس کی کمپلیٹ ہے اور یہ اس میں وارٹر ٹینک اس کا دیا ہوئے تو تقریبا ہاف گلاس سے تھوڑا سا زیادہ آپ اس میں پانی ڈار سکتے ہیں اب یہ اس کا بٹن ہے شاور کا اس کے اگر ایک لگیوی ہے نوزل اس میں دو بٹن ہے ٹھیک ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ جہاں آپ کو پانی کی ضرورت ہوگی آپ نے اس کو پریس کرنا ہے اور اس نوزل سے یہاں سے پانی باہر آ جائے گا ٹھیک ہے اور آپ اس کو آرام سے اس طرح کر سکتے ہیں دوسری طرف ہے اس کا ایک اور ہے جو پاور شوٹ کا بٹن ٹھیک ہے وہاں سے سٹیم نکلتی ہے جب اگر آپ کو سٹیم کی ضرورت ہے آپ اس کو پاور شوٹ کو دبائیں گے تو آپ کو وہاں سے سٹیم آئے گی لیکن آپ اپنے کپڑے پر اس کو دور رکھنا ہے تھوڑا سا تو جیسے سلک وغیرہ کے جو ہوتے ہیں یا کام والے کپڑے ہوتے ہیں یہ اس کا پاور شوٹ کا بٹن ہے تو یہاں سے آپ نے اس کو پریس کرنا سے ایک دم سے آپ کو وہ سٹیم آنا شروع ہو جائے گی تو پھر یہ ہے کہ سلک والے کپڑے جو آپ کو لٹکائے ہوئے ہوتے ہیں ہنگر پر آپ رہاں سے اس کو پریس کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ اس کا ایک جو فرنٹ کا ہے یہ میں نے آپ کو اس کے یہ مینشن کر دیا ہے آپ جی جلتے ہیں یہ دیکھیں اس کا یہ اس کا تھرمو سٹیٹ ہے ٹھیک ہے اس میں ڈیفرنٹ قسم کی کوٹن وول سلک اور یہ نائلون جو جو جس طرح کا آپ کا سٹف ہوگا یہ سارا اس طرح سے اس پر مینشن ہے آپ نے اس سیٹنگ پر رکھ کے اس کو اس طرح سے یوز کرنا ہے تیچھے یہ ایک لائن نظر آ رہی ہوگی اس لائن پر آپ نے جو سیٹنگ کرنی ہے اس کے اس پر رکھ دینا ہے اور یہ جو آگے جو بٹن ایک بنے میں ہے یہاں پہ یہ ہائی سپیڈ ہے سٹیم کی نارمل ہے بیچ میں اور اس سائٹ پہ بلکل مطلب اگر آپ کو پانی یا سٹیم کی ضرورت نہیں ہے تو کمپلیٹ آپ اس کو رائٹ سائٹ پہ کر دیں گے اور اگر آپ کو تھوڑا سا پانی کی ضرورت ہے تو سینٹر میں کر دیں گے یا نہیں ہے تھوڑے سے زیادہ سٹیم کی ضرورت ہے تو تھوڑا سا لیفٹ سائٹ پہ لے آئیں گے اس کو یہ اس طرح سے اس کا بنا ہوا ہے ٹھیک ہے جو یہاں اس سراخوں سے یہ جو سٹیم ہے یہ باہر آئے گی تو اگر آپ پیچھے سپلا گون کر دینا ہے اور یہ اس طرح یہ نارمل پہ ہے تو اس طرح سے آپ اس کو یوز کریں گے اب چلتے ہیں جی میں اس کو یوز کرنے کا دکھاتا ہے یہ دیکھیں میں اس میں دکیئے میں آدھے سے زیادہ گلاس پانی تھا جو مینڈر وارٹر نارمل آپ کے گھر میں یوز ہوتا ہے وہ اس میں ڈالیں گے زیادہ جو زیادہ بہتر ہوگا تو وہ ہم نے اس میں ڈال دی ہے اس طرح سے اور اس کا یہ جو ڈھککن ہے اس کا لیڈ ہے ٹینک کا وہ ہم اس کو بند کر دیں گے اب ہم نے اس کو سوچ بعد میں لگانا ہے ٹھیک ہے اب ہم اس کا یہ دیکھئی ہے اس کے اوپر سے جو اس کے سوچ کے اوپر کور ہوتا ہے وہ اتاریں گے اور اس کو اب ہم پلگ کریں گے اس کو یہ دیکھیں اب یہ جو ریڈ کلر کی جو لائٹ ہے نا یہاں آپ نے اپنی سیٹنگ رکھ لینی ہے مطبکہ جو سیٹنگ آپ نے کرنی ہے اس لائن کے اوپر آکے آپ نے اس کو سیٹ کر دینا ہے اس تھرمو سٹیر کو اس سرکل کو جو بنا ہوئے اور اس کے بعد آپ اپنے یوز کرنا آپ اس کو شروع کر دیں گے ساتھ ہی یہ گرم ہونا شروع ہو جائے گی یہ دیکھیں اس میں پانی ہے پانی آپ نے بہت زیادہ فل بھی نہیں کرنا اور بہت اس کو کم بھی نہیں رکھنا اب یہ دیکھیں جی اس کو میں آپ کو ایک ڈیمو بھی دکھاتی ہوں اب یہ جی wool کی ایک شول ہے فل گرم اب اس کو جیسے ہی میں نے اس کو سوچ لگایا ہے تو اس کی سٹیم اپنے آپ ہی نکلنا شروع ہو گئی ہے اور حالانکہ یہ جو wool کے جو سویٹرز یا چادر وغیرہ ہوتی ہیں یہ عام اس طریقے سے بلکل بھی صحیح اس طریقے نہیں ہوتے بڑا اس کا مسئلہ ہوتا ہے یہ دیکھیں جیسے سٹیم نکل رہی ہے خود دو خود یہ دیکھیں اگر یہ کپڑے لٹکائیں ہوں سلک وغیرہ کے ہوں تو آپ اس کو دور رکھیں اس طرح سے اس کی سٹیم سے آپ اس کو پریس کر سکتے ہیں اب یہ جیسے wool کی شوال ہے تھوڑا تھوڑا آپ اس کے اوپر رکھ رکھیں اس کو بہت ہی لائٹ ہائنڈ سے اس اس کو آپ پریس کریں گے یہ بلکل اتنی اچھی پریس ہوتی ہے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں خاص طور پر یہ سردیوں میں یہ ہمارے جیکٹس وغیرہ کے لیے اور ہمارے شوال جو ہو جاتی ہیں ہیوی جو wool میں ہوتی ہیں یہ سویٹر ان کے لیے تو بہت بہترین چیز ہے تو میں یوز کرتی تھی تو میں نے سوچا کیوں نہ میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں یہ دیکھیں کتنی اچھی اس میں سے سٹیم نکل رہی ہے جب سٹیم نکلنا بند ہو جائے تو پاور شوٹ کو ایک دفع سے پریس کریں گے تو سٹیم پھر آنا شروع ہو جائے گی یہ ایٹومیٹک اس کا سسٹم ہے تو مطلب کہ اور آپ کے کپڑے کو بھی جلاتی نہیں ہے جب اس کو پتہ چلتے اس کا ٹیمبریچر بڑھ رہا ہے وہ اپنے آپ یہ آف ہو جاتی ہے یہ دیکھیں میں آپ کو سارا اس کا ڈیمو ابھی میں آپ کو یہ wool پر کر کے دکھا رہی ہوں پھر میں آپ کو ایک اور جو ہوتے ہیں ہمارے لیڈیز کے جو کپڑے ہوتے ہیں کڑھائی والے ان پہ بھی میں آپ کو رکھ کے دکھاؤں گی کتنی زبردست اس کی پریس ہوتی ہے وہ بھی آپ دیکھیں گا یہ دیکھیں کیونکہ جو wool والے جو کپڑے ہوتے ہیں ان کے اوپر ہم پانی گرا کے اگر اسطری کریں گے وہ تب بھی نہیں ہوتے اور اگر ہم نارمل اسطری سے بھی پریس کریں گے وہ تب بھی نہیں لیکن یہ سٹیم جو ہے نا یہ گرم کپڑوں کے لیے اور wool کے لیے یہ بیسٹ ہے یہ دیکھیں کتنی اچھی اس میں سے سٹیم نکل رہی ہے اور بہت ہی زبردست یہ پریس کر رہی تھی لے جی اب میں یہاں پہ یہ تقریباً لائٹ سا سلک ہے یہ کپڑا یہ کورٹن سلک والا اور اس پہ امبروائیڈری ہوئی ہوئی ہے تو اب ہم اس پہ آپ کو دکھاتے ہیں اس کا ایک ڈیمو کے یہاں پہ دیکھیں کس طرح سے یہ پریس کر رہی ہے آپ دیکھیں کڑھائی والے جو کپڑے ہوتے ہیں ان کے اوپر ہم پانی نہیں گرا سکتے پانی گرائیں گے وہ اچھا صحیح نہیں رہتا یا اس کا کلر سم ٹائم اس طرح کو ہوتا ہے کہ کلر اس کا پھیلنے لگ جاتا ہے سٹیم آئرن ان چیزوں کے لئے بیسٹ ہے یہ دیکھیں یہ جیسے ہی سٹیم نکل رہی ہے اور ساتھ ساتھ ہم اس کو پریس کر رہی ہے بلکل ہلکے ہاتھ سے یہ مطلب کے لائٹ آپ کے جتنے مرضی نازو کپڑے ہوں ان کے اوپر بڑے آرام سے یہ دیکھیں کتنی زبردست یہ پریس ہو رہی ہے ان کے اوپر آپ بڑے آرام سے اس طرح سے اس کو پریس کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اچھا جی چلیں جی مجھے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی اور آپ کو ہیلپ فول ہوئی تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں سبسکرائب کریں چینل کو ویڈیو کو شیئر کریں زیادہ سے زیادہ تو مجھے دیجئے اجازت اپنی دعا میں یاد رکھئے گا اور اس طرح سے انشاءاللہ تعالی آپ کو اور انفرمیٹیو ویڈیوز جو ہو سکیں گے انشاءاللہ تعالی میں ضرور آپ کے ساتھ شیئر کروں گی میری طرف سے تو یہ ہنڈر پرسن ریکمینڈ ہے یہ اولی پریس اگر گھر میں یوز کے لیے اگر آپ لینا چاہتے ہیں یہ دیکھیں کتنے زبردست اس کو ایک ایک بس ہلکا ہلکا اس کو ٹچی کر رہے ہیں تو بڑی پیاری اس کی پریس ہو رہی ہے اور بغیر پانی کے صرف سٹیم سے تو ایسے جیسے کپڑا بلکل نیا کا نیا ہو گیا ہے ٹھیک ہے چلیں جی مجھے دیجئے اجازت اور اپنی دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ مجھے دیجئے دیجئے